بسم اللہ الرحمن الرحیم غوثِ عاظم شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جب تم بیمار ہو جاؤ تو صبر اور شکر کے ساتھ اس کا استقبال کرو تاکہ وہ تمہارے لیے رحمت بن جائے مکان کو پہلے اندر سے بنایا جاتا ہے پھر باہر سے اسی طرح پہلے اپنے باطن کو سوارو بعد میں ظاہر کو مومن کے دل میں جب تک لالچ یا مخلوق میں سے کسی کا خوف رہتا ہے تب تک اس کا ایمان کامل نہیں اے ابن آدم تقدیر سے لڑائی اور جگڑا نہ کر ورنہ تو تباہ ہو جائے گا تو اللہ کے ہر کام سے راضی رہ جب دل درست ہے تو نظر بھی درست ہوتی ہے اور جب دل درست ہوتا ہے تو بندہ اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے صاحبوں روزہ رکھو لیکن جب افطار کرو تو تھوڑا سا کھانا اپنی افطاری میں فقیروں اور غریبوں کو بھی دو اکیلے مت کھاؤ کیونکہ جو اکیلے کھاتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہری عمل کو نہیں دیکھتا وہ تم سے تقوی اور اخلاص چاہتا ہے اس نے اپنی کتاب میں صاف صاف فرما دیا ہے کہ مجھ تک تمہارا قربانی کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے تقدیر کے سائے میں آرام کرو اور صبر کو اپنا تقیہ بنا لو موٹے موٹے کپڑے پہن لینے سے بزرگی نہیں آتی اصل بزرگی تو روح کی بزرگی ہے پھر اس کے بعد اثر ظاہر ہوتا ہے ایسی جگہ پر مت بیٹھ جہاں تیری طبیعت کو جوش بڑھ کر خود تیرے ہی ایمان کے گھر کو آگ لگا دے موت کو یاد رکھ کہ یہ نفس کی تمام بیماریوں کا علاج ہے تنہا شخص محفوظ ہوتا ہے ہر گناہ کی تکمیل دو سے ہوتی ہے وہ انسان کتنا بدنصیب ہے جس کے دل میں جانداروں پر رحم کرنے کی عادت نہیں تمام خوبیوں کا مجموعہ علم سیکھنا اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو سکھانا ہے دن تو صرف تین ہیں ایک کل جو گزر گیا ایک آج جو عمل کا دن ہے ایک آنے والا کل جس کی صرف امید ہے قیامت کے دن میرے جتنے مرید ہوں گے وہ بغیر توبہ کے نہیں مریں گے لوگ کہتے ہیں کل عید ہے کل عید ہے کل عید ہے لیکن میری عید تب ہوگی جب میں اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے چلا جاؤں گا جو لوگ اللہ والے ہوتے ہیں ان میں یہ دو عادتیں ضرور ہوتی ہیں نمبر ایک لوگوں کی غلطیاں معاف کر دیتے ہیں اور بدلے کا نہیں سوچتے نمبر دو انسانوں اور جانوروں کے ساتھ رحم دل ہوتے ہیں جس سے بندہ گانے خدا راضی ہوں اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھ رہے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ پاک ہمارے لئے آسانیاں پیدا فرمائے اور ہمیں بزرگوں کا عدو احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ